السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں دوستو آپ سب نید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی آج چوزوں کا ہم گھر بنائیں گے یہ فارمی چوزوں کا ماشاءاللہ سے دیکھیں بہترین سائز ہو چکا ہے اب ان کا ادھر گھر بنائیں گے تاکہ اب یہ دیکھیں اب سردی آہستہ سے زیادہ ہو رہی ہے جس وجہ سے جو ہے ان کو سردی لگ سکتی ہے کیونکہ نیچے برادہ نہیں ہے فرش ہے فرش ٹھنڈا ہونے کے وجہ سے ان کو سردی لگ سکتی ہے تو آج ادھر ان کا گھر بنائیں گے تو اس کا گھر کچھ اس طرح کیسے بنائیں گے یہ ایسے یہ جو بورڈ پڑھا ہے اس کو ایسے کر دیں گے یہ والا جو بورڈ ہے اس کو ایسے ایل شیپ بنائیں گے اور اس کے ساتھ کیل لگا کے ایسے اگر میں بناؤں ہوں تو یہ ادھر جگہ تنگ ہے اگر ان کو سیدھا ایل شیپ کر دیں گے تو جگہ ان کے لئے بلکل جو ہے وہ کھلی ہو جائے گی کیونکہ اس طرح سے ڈیلی ان کا جو ہے وہ سائز ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بڑھا ہے اور اس وجہ سے ان کو جو پھر ہوئے ایسے اگر ایسے ہی بند کر دوں تو جگہ تنگ ہو جائے گی تو اب یہ دیکھیں اب ایسے ان کو ایسے کیل لگاتے ہیں کیل ڈونڈ دوں میں اور اس کو جو ہے وہ کیل لگا کے اس کی ایل شیپ بناتے ہیں اس طرح اس میں جو میں کیل ڈونڈ کے تو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں اچھا جی یہ کیل جو ہے وہ مل گئے ہیں تو اب کیل ان کو لگاتا ہوں سب سے پہلے یہ ایک یو پیس کی بیٹری پڑی ہوئی ہے اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیلوں کے ذریعے کیل لگا کے اس کو ایل شیپ گھر بنائیں گے اب باہر جا کے میں تھوڑی لے کے آتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں بہت تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی آپ سائز بھی دیکھ لیں بڑے لوگ کہتے ہیں یہ فارمی چوزے گھر پہ پلتے نہیں ہیں یہ جو بزار میں بیچنے بھی آ رہے ہوتے ہیں پلتے نہیں ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں صرف اور صرف پانچ چوزوں کے مورٹیلٹی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بہترین گروتھ جا رہی ہے اب جو ہے وہ سردی زیادہ ہونا شروع ہو گئی آج دوپ بھی نہیں نکلی اس لئے آج ادھر ان کا گھر بناتے ہیں اس کے اوپر میں راڑ لگاؤں گا تاکہ ان کو جو ہے وہ سردی سے بچایا جا سکے اور ان کی گروتھ بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو اب بناتا ہوں میں ان کا گھر یہ تھوڑی مل گئی ہے اب کیل لگاتے ہیں اس کو یہ سب سے پہلے تو ہے جو بیٹری اس کو سائیڈ پہ کرتا ہوں میں چلو ادھر چلو 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 ادھر چلو اندر چلو اندر چلو یہ اب اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں تاکہ کیل لگا سکو میں یہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ بنائیں گا کیسے اب یہ دیکھیں ایسے اب یہ پیس آ جائے گا اور وہ پیس ادھر کو آ جائے گا جگہ کافی کھلی ہو جائے گی ان کے لیے تو کیل لگا کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ جی یہ گر بنا لیا ہے میں نے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ادھر میں نے کیل لگائے ہیں اور یہ دیکھیں ایل شیخ پہ جو ہے وہ گر بن گیا ہے ماشاءاللہ سے ابھی فیل حال تھوڑی سی جگہ تنگ تو ہوگی لیکن ایج کے ساتھ سے ابھی ان کا جو ہے وہ گزارہ ہو جائے گا پھر ایک اور کام کروں گا میں کیا کروں گا اس سے جو بڑا بورڈ ہے اس کی لیندھ میں جو ہے وہ بڑھاتا جاؤں گا کیونکہ جیسے جیسے ان کا جو ایج زیادہ ہوگی ان کا سائز بڑھا ہوتا جائے گا تو پھر ویسے ویسے ان کا جو ہے وہ جگہ کھلی کرنی پڑے گی ابھی کے لیے فیل حال اس کا گزارہ ہو جائے گا ابھی ان سب چوزوں کو پکڑ کے اس کے اندر بند کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب کیا کریں گا دوسرا کام کیا ہے اس کے اوپر میں نے اب رال لگانا ہے کیونکہ اب سردی زیادہ ہوتی جا رہی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ونڈو یہ اوپن رہتی ہے رات کو بھی ونڈو اوپن رہتی ہے وہ اگزاسٹ بھی ہے تو اس لیے ادھر ہوا وینٹیلیشن کے لیے کیونکہ سردیوں ہوں چاہے گرمیاں وہ وینٹیلیشن بہت ضروری ہے ان کی ایک تو گروت جو ہے وہ سلو ہو جائے گی دوسرا ان کے جو ہے وہ دیکھنا یہ دیکھیں کٹھے ہو کے تھوڑا پھر رہے پھر تو رہے ہیں ایکٹیف پھر رہے ہیں لیکن ان کی جو گروت ہے وہ تھوڑی سی فرق پڑ سکتا ہے اور ان کا جو ہے وہ تھنڈ نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں وہ بلب کے نیچے کٹھے ہو رہے ہیں وہ دیکھ لیں اس سے یہی لگ رہا ہے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو سردی لگ رہی ہے ان کو تیمپریچر زیادہ چاہیے وہ دیکھیں مشین کے اندر انکیو بیٹر کے اندر وہ سامنے بلب چال رہا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں اور وہ اس کے نیچے سارے چوزے کٹھے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں لہٰذا اس کے اندر ان کو سب کو میں بند کروں گا اور اس کو اوپر راڑ لگاؤں گا تاکہ ان کی جو ہے وہ سردی نہ لگے اور ان کی گروت بھی بہترین طریقے سے ہو اب ان کو باری باری سب کو پکڑ دیں ان کو پکڑنا بھی ایک مشکل کام ہے تو لہٰذا ان کو پکڑ کے تو اب کیا کروں گا میں تھوڑا سا اس کو ایسے کرتا ہوں تاکہ اس کے اندر ان کو لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پھر ان کو اندر بند کر دیں گے تو سب سے پہلا میں سٹک لیتا ہوں سٹک باہر پڑی ہوگی سٹک لے کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں سٹک ہماری وہ اس کے اوپر پینجرے کے اوپر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس سٹک کے ذریعے جو ہے وہ ہم ان کو ادھر کو گھر کی ان کے گھر کی طرف کرتے ہیں ہماری یہ دیکھ لیں بہت ہیلتھی ایکٹیو ہو چکے ہیں چلو چلو اپنے گھر کے اندر چلو 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 گھر کے اندر چلو گھر کے اندر چلو گھر کے اندر چلو یہ دیکھیں ان کو اب بند کرنا بھی بہت مشکل کام ہے کوئی کدھر نگل جاتا ہے یہ دیکھیں اپنے گھر کے اندر چلو اپنے گھر کے اندر یہ دیکھیں اب میں میرا خیال ہے لائٹ بند کرتا ہوں پھر ادر جائیں گے بل بند ہو گیا باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو وہ دیکھیں سارے چلے گے چلو 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 اندر چلو گئے لیکن ان کا بھی مسئلہ ہے یہ دیکھوں پہ چڑ گئے ہیں ہے چلو 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 ہماندر چلو ہماندر سکرا بن دو ہو گئے اتقریباً کوئی اتقریباً سب سے پہلے یاینٹیں باہر نکالتا ہوں اس کو واہر نکلی جا رہے ہیں اندر رہنا ہے یہ دیکھیں اب ان کا بھی ایک حال نکالنا پڑے گا اب جو ہے وہ ان کی ایک تو اس کا بہتر گروہ بھی ہوگی اور دوسرا یہ مسئلہ بھی آل ہو جائے گا باہر بھی نہیں اکلیں گے کیا کرنا پڑے گا ان کے جو ہیں وہ پرکیو ٹریمنگ کروں گا کینچی کے ساتھ تو وہ بھی ٹریمنگ کرتا ہوں پہلے کیونکہ ایسے یہ انہوں نے یہ دیکھیں باہر نکلی جا رہے ہیں ایسے انہوں نے کابو بھی نہیں آنا تو سب سے پہلے ان کی ٹریمنگ کرنی پڑے گی تو کینچی پکڑتا ہوں کینچی سے ان کی ٹریمنگ کرتے ہیں کینچی اب دوننی پڑے گی کینچی ہمیں ادھر شاید مل جائی ہے مل گئی ہے تو اب میں ان کی جو ٹریمنگ کر کے تو کیونکہ کیمرہ پکڑ کے میں ٹریمنگ نہیں کر سکوں گا ٹریمنگ کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پڑوں کے ٹریمنگ کرنی ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے آپ نے تھوڑے تھوڑے پر کاٹ دینے ہیں اس سے دو فائدے ہیں ایک تو یہ آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے دوسرا آپ کو یہ ان کی گروتھ بھی بہتر طریقے سے ہوگی یہ دیکھیں یہ والے چوزے کی ٹریمنگ ہو گئے پر کاٹ دینے اب اس کے میں نے اب اسی طرح باقی سب کی بھی میں کرتا ہوں ٹریمنگ پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی ماشاء اللہ سے آدھے سے زیادہ چوزوں کی ٹریمنگ کر لیا میں نے یہ دیکھیں کتنے زیادہ میں نے پر کاٹ لیا اب ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہ یہ باہر نکل سکیں گے نہ یہ کچھ ٹنگ کریں گے باقی یہ کچھ چوزے رہ گئے ہیں ان کو پکڑتا ہوں اب میں ان کی بھی ٹریمنگ کرتا ہوں ان سب کو ادھر بند کرنا ہے اب وہاں دیکھیں نا ادھر ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں اب ان کے اوپر راڑ لگے گا نا تو بلکل لوکی ہو جائے گا اب باقی جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کو پکڑتا ہوں ان سب کے میں نے پر کاٹ لیا یہ دیکھیں کتنے زیادہ پر کاٹے ہیں تو ان کو باقی جو پکڑ کے تو پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جی چوزوں کو سب کے پر میں نے کاٹ لی ہیں یہ سارے چوزے ادھر آگئے ہیں یہ دیکھیں اب ان کو تھنڈ کو ان کو تھوڑی سردی لگ رہی ہے لیکن ابھی فیلال یہ جگہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی سے ہی تھوڑی کھلی کرنی پڑے گی کیونکہ جگہ تھنگ ہے اب یہ دیکھیں سارے چوزے ادھر آگئے ہیں اب یہ ادھر بہترین ان کی ماشاءاللہ سے ان کو تھوڑی ہیٹ بھی ملے گی اور ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ایسے جب سارے کمرے میں پھرتے رہتے تھے تو ان کو سردی لگتی تھی تو اب جو ہے وہ راد بناتا ہوں یہ تار میں نے نکال دیا ہے راد ان کو لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی راد میں نے فٹ کر دیا ہے اچھا اگر آپ بھی اپنے ہوئے چوزوں کو یا برڈز کو راد لگائیں تو آپ نے خاص دیان رکھنا ہے راد کے معاملے میں کسی قسم کی آپ نے جو ہے وہ کتائی نہیں برتنی یہ دیکھیں اتنی ہائٹ میں رکھ کے میں نے جو ہے وہ راد لگایا اب دیکھیں کافی رہے زیادہ ہائٹ کیونکہ اس کی ہیٹ کافی زیادہ ہوتی ہے تو اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو ڈاؤن کرنا ہے تو میں کرلوں گا اگر آپ نے کافی زیادہ ہیٹ اس کے اوپر ہیٹ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر ہیٹ کو آپ نے جو ہے وہ ہائٹ پہ رکھے اس کو جو ہے وہ چلانا ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ ہائٹ ہے اور اس کو جب آپ نے باندھنا ہے کسی طریقے سے اس کو فٹ کرنا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہزار وارڈ کا ہوتا ہے تو خدا ناکستہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں اس کو میں نے کس طریقہ سے فٹ کیا ہے یہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بیٹری ہے نیچے اس کے اندر میں نے ادھر سے اس کے اندر پھسایا ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھیں ادھر سے اس کو ایک لکڑی کی ٹیک دیا ہے یہ دیکھیں اب آپ کہیں گے یہ سلپ ہو سکتی ہے سلپ نہیں ہوگی کیونکہ یہ میں نے دو لکڑیوں کو کئیز لگائے ہیں یہ دیکھیں ادھر کاٹسہ بنا ہو گا ہے ادھر یہ بلکل فٹ ہو کے پھس گئی ہے یہ نہیں نکلے گی اب اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ادھر ایک کیل بھی لگا دوں گا اس کی اندر ادھر یہاں پہ کر کے ایک کیل لگا دوں گا تو یہ بلکل فٹ ہو جائے گی اب یہ کسی قسم کا اس کو کوئی ڈر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ہلا کے دکھا بھی رہا ہوں گرنے کا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے بھی اس کا خاص دیان رکھنا ہے اس چیز کا تاکہ آپ کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو اب اس کو چلاتے ہیں تو وہ لیڈ ادھر لے کے آتا ہوں میں یہ لیڈ ہے کیونکہ اس کی تار چھوٹی ہے تو یہ لیڈ ادھر لے کے جانے پڑے گی تو پہلے اس کو بند کر لیتے ہیں یہ اب اسوچی اس تارتا ہوں میں یہ والا اور یہ بھی یہ تار اس کی لیڈ کی کافی بڑی ہے ادھر تک چلی جائے گی یہ دیکھیں ادھر لے کے آتا ہوں لیڈ کو تو اس ادھر رکھ کے چلاتا ہوں اب یہ دیکھیں سوچ لگاتا ہوں بسم اللہ اب یہ دیکھیں ادھر سکر بٹن لون کرتا ہوں تو یہ چل جائے گا یہ دیکھیں میں ساتھ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ یہ جب چلے گا تھوڑی اس لیڈکس کو ادھر کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی تار تار کو میں نے اوپر سے بھی باندھا ہوا ہے دو دو اور ادھر سے باندھا ہوا ہے راڑ چل گیا ہے اب یہ دیکھیں ہیوٹا نہیں شروع ہو گیا چل گیا ہے راڑ اب یہ بلکل ریڈ ہو جائے گا پھر آپ کو میں زیادہ آپ کو واضح کر کے دکھا دوں گا یہ دیکھیں جی راڑ چل گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بہترین ہیوٹ ہے ساتھ ہی یہ دیکھیں کتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں ان کو ہیوٹ ملیا تھوڑی سی ساتھ ہی دیکھیں بہترین طریقے سے اپنے تو پہلے وہ کونے میں کٹھے ہو رہے تھے ابھی یہ راڑ چلا ہے ابھی تھوڑی دیر اور گزرے گی تو بلکل یہ اکی ہو جائے گا یہ دیکھ لیں راڑ بلکل یہ دیکھیں چل گیا ہے ساتھ ہی ان کی یہ دیکھیں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے گی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں دوستوں کو شیئر کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ